السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ پیریل سٹوئی یوڈیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی آئیلن یعنی کہ ٹی آر اور گارڈرز کے تاتھ ان ریٹس اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے دوست کچھ مجھ کو میسجز بھی کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ گارڈر اور ٹی آر کے ریٹس اپڈیٹ کرنے آپ نے کافی دیر ہوئی گارڈر اور ٹی آر کے ریٹس اپڈیٹ نہیں کیے دوستو اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم زیادہ گارڈر اور ٹی آر کے ریٹس کیوں اپڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے جو گارڈر اور ٹی آر کا ریٹ ہوتا ہے وہ تقریباً آلموسٹ آپ کا جو سٹیل یعنی کہ سریعہ ہوتا ہے اس کے ریٹس سے ملتا جلتا ریٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی آئیلنٹ سے بنے ہوتے ہیں وہی سیم کمپنیز ان کو بھی پرڈیوز کر رہی ہوتی ہیں بنا رہی ہوتی ہیں تو اس لئے ان کے ریٹس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا تو اس لئے آپ بھی آئیڈیا لے لیا کریں جب ہم سٹیل کے تاظرین ریٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہی کہ گارڈر اور ٹی ایر کا ریٹ بھی یہ یہ ہوں گے تو چلے میں آپ کو آج کے تاظرین جو ریسٹ ہے ہمارے پاس اس کے مطابق ہوتا جاتا ہوں جو بڑے برینڈز ہیں ان کے گارڈرز کے ریٹ کیا ہے اور جو لوکل میں آپ کو گارڈر ملیں گے اس کا ریٹ کیا ہے اور ٹی ایر کا ریٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ دوستے سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کھول آزمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو بڑی کوئی لائک کا نمت بلی گیا اور دوستو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ بھائی ہم نے ایک آپ دوستوں کے لیے ویب سائٹ کریئیٹ کی ہے jbms.pk کے نام سے یہ آپ نام دیکھ بھی رہے ہوں گے دوستو اس پر کنسٹرکشن کے لیٹر جتنے بھی مٹیریلز ہیں ہم کوشش کریں کہ تمام کریٹس اس پر اپ ڈیٹ کیا کریں بہت سارے مٹیریلز ایسے ہیں جو ہم نے اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں جیسے کہ آپ کا ٹی آر گارڈر کا ریٹ ہو گیا آپ کا پینٹ کے ریٹس ہو گئے سیمٹ کے ریٹ ہو گئے اس ویب سائٹ کے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اس پر ڈیلی ریٹس اپ ڈیٹ ہوا کریں گے تو بہت سارے دوستو کو پرابلم ہوتی ہے ویڈیوز دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بار بار ویڈیوز کے دیکھیں تو بھائی آپ jbms.p کے چھوٹا سا نام ہم نے رکھا ہے آپ کو یاد رہے اس لیے تو اس کو آپ پر یاد کر لیں اپنے براؤزر میں گوگل پر چاہے jbms.p کے لکھیں تو آپ کو ہماری ویب سائٹ مل جائے گی اور ادھر سے آپ کنسٹرکشن کے لیٹر جو تمام ٹی لوگوں کے ریٹس چیک کر سکتے ہیں تو چلے دوستو میں اب تازین ریٹس آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں سب سے پہلے بات کروں گا برینڈر ڈی آر گارڈر کی جو بڑے برینڈز ہیں ان میں آپ کو دوستو دوستو پچاسی روپے سے لے کر دوستو نوی روپے پر کلو کے حساب سے جو گارڈر ہے اس کا ریٹ ملے گا اب گارڈر میں آپ کو پر فوٹ کے حساب سے بھی ریٹس ملتے ہیں تو دوستو پر فوٹ کے حساب سے اس کا ریٹس ہوتا ہے بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے پر فوٹ کے حساب سے تین ایچ کے گارڈر کا اور ریٹ ہوتا ہے چار ایچ کے گارڈر کا اور ریٹ ہوتا ہے تو اس طرح مختلف ان کے جو ہے نا سائز کے حساب سے ریٹ بدل جاتا ہے کیونکہ پر فوٹ میں جو اگر چھوٹا گارڈر ہوگا تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور جو بڑا گارڈر ہوتا اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ کو پر کیجی کے حساب سے نتا رہا ہوں تاکہ جب بھی آپ لینے جائیں تو آپ کو پتا ہوں کہ بھائی ہمارے گارڈر کا وزن اتنا اور اس کا ریٹ اتنا بنتا ہے اسی طرح ٹی آر کا جو ریٹ ہے یہ آپ کو دو سو اسی روپے سے لے کر دو سو پچاسی روپے تک ملے گا اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ پر فوٹ کے حساب سے ریٹس ہو جاتے ہیں لیکن پر کیجی کے حساب سے آپ کے ریٹس تقریباً سیم رہتے ہیں لوکل میں آپ کو دو سو ساٹھ روپے پر کیجی سے لے کر دو سو پیسٹ روپے پر کیجی تک آپ کا گارڈر کا ریٹ ملے گا دوستو یہ سے تازمین ٹی آر گارٹر کی ریٹ ان کے ریٹس میں بھی اسی طرح اضافہ ہوا ہے جس طرح سریعے کی ریٹ میں ہوا ہے پچھلے تقریباً ایک مہینے کے دوران سار ستر روپے پر کیجی کے حساب سے ان کے ریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے دوستو یہ تھی میری آج کی وڈیو وڈیو کو لائکہ نہ مت بولی گئے ملتے ہیں ناکس وڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ